ہمارے سارے سبسکرائبرز کو بہت بہت نیا سال مبارک ہو ہمارے سارے سبسکرائبرز کو بہت بہت نیا سال مبارک ہو ہپی نیوہر سبسکرائبرز کو بہت بہت نیا سال مبارک کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ سبسکرائبرز کو بہت نیا سال اتنا اچھا نکلے ہیلڈی پروسپریس اور خوشیاں دے آپ کو کہ آپ کو لگے کہ پرانے سال سب اس کے سامنے پھیکے پڑ گئے تو ایسا کچھ اچھا ہو جائے آپ سبسکرائبرز کو بہت ساتھ میں ہے اور اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں اب آج صبح 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 جو ہے ابھی ہمارا نیٹ جو ہے آپ دیکھ رہے میں یہ پھر نہیں چل رہا ہے اسی چکر میں جو ہم نے آپ کو کل سمسیاں بتائی تھی کہ وہ ایک بینک کی سائٹ ہے وہ چال نہیں ہوتی ہے آئے بھی تھے جیو والے اور پھلانے والے ڈھکانے والے ساتھ دیکھ دا کے چلے گئے اب اس میں کیا پرابلم ہے کہ ساری خالی ایک سائٹ جو ہے وہ نہیں چل رہی باقی نیٹ سے سب کھل رہا ہے سب کچھ بڑا ہے لیکن ایک سائٹ نہیں چل رہی ہے تو انہوں نے ابھی یہ اپنا سب چیک چک کر کے بتائی انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں اس میں شاید دکھر ایسی آرہی ہے آئی پی کی تو آپ ایک بار اس کو رات کو بند کر دیجئے گا اور اس کو آٹھ دس گھنٹے کے بعد چلائے گا صبح شاید ہو سکتا ٹھیک ہو جائے گا تو ہم اس لیے آپ سب کو بتا رہے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کبھی آپ کو ایسی دکھت آئے کہ آپ کے گھر میں لیپ ٹاپ پر ایک ہی سائٹ ایسی ہے جو نہیں باقی سب کچھ کھل رہا ہے اور وہ سائٹ کو اگر آپ چیک کراؤں کسی اور کے لیپ ٹاپ پہ تو وہاں سائٹ کھل مطلب سائٹ کی پرولم بھی نہیں ہے کسی اور لیپ ٹاپ پہ تو کھلتی ہے آپ کے گھر میں آپ کے لیپ ٹاپ پہ نہیں کھلتی اور وہ آپ کے وائی فائی سے نہیں کھلتی اور اور آپ کے موائل سے کھل جائے گی اسی وائی فائی سے تو یہ کچھ سمجھ نہیں آرہا ہے تو ایسا انہوں نے کہا ہے کچھ ایڈرز کی چکر دیکھتے تو اب ہم چلتے ہیں ہمارے ایک مطر ہیں انہوں نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے صاحب دوپیر کا کھانا کھائیے تو ہم تیار ہو چکے ہیں تو ہم جا رہے ہیں ان کے پاس لنچ کرنے آپ سے ہم اپنے صاحب کے گھر میں انہوں نے کہا کہ بھئیہ لنچ کر کے جاؤ تو لنچ کرنے آگئے ہم اور وہ دوازہ کر رہے ہیں بند کہ اور کوئی نہ آجائے پہ اگر اور آگیا تو مشکل ہو جائے گی اور یہ ہماری آنٹی آئی ہوئی ہے میں کوٹا سے ہمارے لئے لائیں کچھوڑیاں تو وہ بھی ہم کھا رہے ساتھ ساتھ اور نئے سال میں ہمیں کچھوڑیاں بچیاں دو دن میں ہمیں بات کرتے ہیں نہیں ہونتے سب بی پی ہون سب بی پی صحیح ہو گئے ہیں آج نماز سال آیا ہے سارے بی پی آج کارٹی سی کا پچھلے سال بی پی سارے ختم اب نئے سال بی پی سب صحیح ہے موسیقی نہیں نہیں ہون ختم ہے زیرا ٹھانی جیٹیا سامنے کا دیا نہیں ہون ختم ہے ہیں نمازال آ گیا ہیں ہون طوڑی بی پی آگا ہون سب ختم یہ چوہوڑا تھے بہلی نائس چولے دہی اور مکھن فس کلاس کچھ بچے ہی نہیں ہے سب چٹے کر گئے سب لو اتنا اچھا سوادشت بنا تھا سب کھاپی کے سب گاہ ہو گئے جنہوں نے گاہ آگے پڑ گئے ہے نا کھانا بہت چاہتی ایکسیلنٹ انہوں نے دس رہا ہے ہوسٹ نوں کسی نے نہیں تو بج رہے ہیں شام کے کتنے پنسات اور ہمارا آج پہلا دن جو ہے نئے سال کا وہ ختم ہو گیا آپ دیکھیں ابھی تک ہماری کھڑکی کا جو دس دن کے اوپر ہو گیا اور اسے لگا کے لگائی ایسے ایسے کام کرنے والے ہیں اور میڈم جی ہمارے دیجئے کتنی اکٹے ہو رہی ہیں یہ پڑاپر اپنا گرم پانی پھانا ڈکانا ان کا برا گرم پانی تو یہاں سے میں نے نکال لیا ہے کچھ کچھ فلانا ڈکانا صاحب ڈرائی فروٹ کچھ کچھ نکال لیا ہے اپنے لیے اور ان میں ہے سپیشلی یہ دیکھئے تھوڑی انجیر رکھی ہے تھوڑا بادام ہے تھوڑا کاجو ہے تھوڑا سا یہ یہ کیا بولتے ہیں اس کو بول گیا نام اس کا چلو جو بھی بولتے ہیں اور ایک ہم نے رکھا اس میں انجیر تو تھوڑا تھوڑا سب لے لیا ہے میں نے تو کھاتے ہیں اس کو تھوڑا مجھا کرتے ہیں یہ کھا رہی ہیں یہ کھا رہی ہیں یہ چنے ہم اپنا سمان لے کے آئے ہیں یہ اپنا سمان لے کے آئے ہیں دیکھ لیے اس طرح سے یہ ہمارے کاریگرم ہو رہا ہے کہ ان کا اپنا سمان الگ ہے میرا سمان الگ ہے چلیے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کچھ کچھ تو بجے ہیں رات کے سارے نو اور ہمارا کھانا ہو چکا ہے آج ہم نے بہت لائٹ کھانا کھایا ہم نے کھالی کھائی کھچڑی ہم نے کہا ہلکا پھلکا کھاؤ اور صبح پھر اٹھنا بھی ہے واغ جانا کیونکہ کل منڈ ہے منڈے سے چارو کرنا پڑے گا سنڈے منڈے تو نہیں کرتے ہم تو اسی کے ساتھ آپ سب سے دیتے ہیں پیدا اور کہتے ہیں گوڈ نائٹ اور یہ دیکھیں ہماری گوڈ نائٹ سے پہلے یہاں گوڈ نائٹ ہو چکی ہے یہ دیکھیں پہلے کم بلن بلے پیٹے سب سو چکے ہیں تو آپ سے کہتے ہیں گوڈ بائی گوڈ ماننگ جی آج تاریخ ہے دو اور ہمارا ویڈیو ہو رہا ہے لوڈ نویر کا جو کی میں نے آج بیٹھ کے بنایا ہے اب اس سمائے آپ ہم کو ایسی بہشہ میں ایسی حالت میں دیکھ رہے ہیں کیونکہ تھنڈ بہت ہے اور تھنڈ اتنی ہے کہ کیا بتائیں شام کے بجھ رہے ہیں اس سمائے چار ساڑے چار اور ہم ابھی پی رہے ہیں چائے چائے کے ساتھ ہو چکی ہے ہماری پیاری سی بسکٹ اور ساتھ میں ہم نے کھائی ہے کیلے کے چپس تو کیلے کے چپس کھا کے چائے پی رہے ہیں چائے کے ساتھ چل رہی ہے ہماری یوٹیوب کا جو ہمارا وہ ہے بلاغ اس کا کام ختم ہو گیا ہے اب وہ یوٹیوب کے اوپر اس کو لوڈ کر رہے ہیں تو یہ بھی کام چالو ہے اور آج کا دن بہت اچھا ہے اس لیے کیونکہ دس دن کے بعد دس نہیں بلکہ پندرہ بیس دن کے بعد میں ہماری جو ہے آج بھائی ساو آئے ہیں اور یہ ونڈو دے کے گئے میرے کو کیا آپ کی ونڈو بن گئی ہے اور اب ہم لے آئے ہیں میں نے کہا بھائیہ تم لے تو آئے اور تم لگاؤ گے کب اس کو تو کہہ رہا سب جلدی لگ بھی جائے گی اب دیکھتے ہیں ہفتہ بھل لگاتا ہے کہ ایک دن لگاتا لگانے میں اور اسی کے ساتھ ہماری چائے ہوگی سماپت اور جب ہم اس کو کپ کو بھی دھو کے رکھ دیں کپ کو نہیں دھویں گے تو میڈم جی ہماری بولی کہ تم کپ کو کم سے کم پانی میں سے نکال دیا کرو کپ کو کم سے کم پانی میں سے نکال دینے سے کیا ہوتا ہے کہ پھر کپ میں داغ نہیں لگتے ہیں اور جو داغ ہیں وہ جلدی سے صاف ہجاتے ہیں ورنہ کام والی جو ہے وہ گندہ مندہ دھو کے چلی جاتے ہیں سبی سنگھ ہماری جو ہے وہ بہت اس سمیں موڑ میں ہے آج آج ان کو چائے پینے کے بعد ترند لگا کہ نہیں میں نے آج کوئی کام نہیں کیا سوائے آج کونسی پچھر دیکھیں ملی پرانی پچھر ہاں اچھا نہیں بھی کوئی ملی ہے اور یہ تیری میں سمجھوں شہرہا مطاب اچھا مالی وہ گھڑی جائے والی ملی نہیں تو آج ہماری میڈم جی کو جو ہے بہت جلدی سے چڑھا کہ نہیں آج مجھے کچھ کام کرنا چاہی میں نے پچھر بہت دیکھ لی اب کچھ کام کر لوں تو انہوں نے جو ہے وہ کہہ رہی کہ اب میں پنجیری بنانے جا رہی ہوں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے گھر میں اس کو بولتے ہیں کیا سوڈی بولتے ہیں آٹا اور بیسن ہمارے جو ہے وہ اس میں گرما گرم ہو رہا ہے اور یہ ہمارا پدالت رکھا ہوا نیچے سب کدو کچ کر کے سب ڈرائی فروٹ وغیرہ بادام وادام کشمش جو بھی ڈالتا ہے پتا نہیں کیا کیا پھٹالتا ہے اس کے تیاری ہو چکی ہے تو اب جو ہے یہ اوپر سے گھی ڈالا جا رہا ہے دیکھئے رسیپی آپ کو ہم بتا رہے ہیں ایسے اس میں گھی لگایا جاتا ہے وہ کہہ رہی ہے ہٹ کہہ رہی ہے ہٹ ایسے کڑائی میں گھی لگایا جاتا ہے تاکہ وہ چپکے نہیں تو بڑا جو ہے کہنا کہ نہیں ہٹ ایسے مت بولو ایسے نہیں کرتے ہیں اب ہم کو پتا نہیں ہے کیسے کرتے ہیں لیکن ہم کو جو دکھ رہا ہے وہ ہم بول رہے ہیں ہم رسیپی تو بتا نہیں پا رہے ہیں لیکن ہاں جو دکھ رہا ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہماری جو ہے آپ دیکھ لیجئے ابھی تک ونڈو کی حالت یہ ہے ابھی تک یہ ایسی کچھر مچہ چل رہا ہے اب آدھا سمن بنا کے دے گیا ہے آدھا لگانا ہے کچھ فریمز یہاں پڑے ہوئے ہیں تین فریم اس میں دو ٹانچ والے ہیں اور ایک جالی والا ہے یہ تین فریم رکھے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں تین فریم ہے یہ اور باقی کا یہ جو بڑا والا فریم ہے یہ لگنا ہے فکس پورا چاہو طرف اوپر کا جو پورشن ہے وہ آپ کے پیچھے رکھا جس میں ایکزاؤس پین لگنا ہے اور ساتھ میں یہ رکھی ہے بیڈنگ یہ آپ بیڈنگ دیکھ رہے ہیں تو یہ سب تیاری ہے اور یہ اپنا کچھ سامان لیا گیا یا فٹنگ فٹنگ کرنے والا پزنی کیا کرے گا رام جانے یہ کب کریں گے یہ کام ہمارا بھگوانی مالک ہے دیکھیں ہمارا کتنا ہو گیا لوڑ یوٹیوب کچھ لوڑ ہوئی کی نہیں ہوئی ابھی دکھا رہا ہے کی پروسیسنگ ویل بگن شوٹ لی اچھا چلو ٹھیک ہے